اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں جی آپ سب اور کیا حال چال ہیں اور آج میں منا رہی ہوں یہاں پہ دال اور کریلے کا سالن تو جی روٹین شروع ہو چکی ہے تو میں سارے کام کرنے کے بعد اچھا درمی اتنی شدید ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا کریں حالکہ بادشیں بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا بیسے تو کام نکل جاتا ہے لیکن جب آپ پنکھے سے ادھر ادھر ہوتے ہیں خاص طور پر کیچن کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہاں پہ تو ایسے لگتا ہے جیسے پسینہ سر سے پاؤں تک جاتا ہے تو نا دل میں کچھ ایسے گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں کیونکہ کھانا بھی بنانا ہے اور کھانا بھی بنانا ہوتا ہے کام بھی سارے ہی کرنے ہوتے ہیں اور برطن جب آپ کیچن صاف کر کے جاؤ آپ آدھے گھنٹے کے بعد کیچن میں آتے ہیں تو کیچن پھر وہ بھرا پڑا ہوتا ہے برطنوں سے اور یہ بچے جو ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹیاں ہیں تو بچوں نے ماشاءاللہ انہوں نے گھر میں رہنا ہے تو کھانا تو انہوں نے کھانا ہے اور سارے یہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں ان کو جتنی بھی ایڈوائز کر لو مجال ہے کہ بچوں کے کان پہ جو بھی رینج ہے لیکن کچھ بھی نا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور دوسرا یہ کہ ایک تو سامن ہے ایک تو گرمی اور پسینہ اور دوسرا جتنی صفائی کر لو ایسے ایک نا لگتا ہے آپ نے جتنی صفائی کی ہے نا وہ کافی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیوں کافی نہیں لگ رہی ہوتی اچھا خاصا گھر صاف ستھرہ کر کے بیٹھو ڈیپ کلیننگ کرنے کے بعد بھی نا پتنی ایک نمی سی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور میں نے یہاں پہ دال اور کریلے بنا رہی تھی میں نے اچھا دال پہلے بوائل کر کے رکھ لی تھی پھر کریلے کو فرائے کر کے اندر سارا مسالہ وغیرہ ڈال کے اور اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے اس کو کرنا تھا بس جب دال بوائل ہو جاتی ہے تو پھر تو اتنا زیادہ کام بھی نہیں رہتا نا تو یہ دال اور کریلے جو ہیں نا بچے تو بالکل بھی نہیں کھاتے سچ بتاؤں تو لیکن میں تھوڑا سا کوشش ایسے کرتی ہوں کہ یہ نا میں کڑوے نا بنے تھوڑی سی کچھ ٹ سٹرکس لگا کے اور مزے کتا کے بن جائے بچے کچھ کھا لیں لیکن پھر بھی ان کا کوئی خاص موڈ نہیں ہو رہا ہوتا کھانے کا تو اس کے بعد وجود بھی وہ کوئی کچھ بنا کے کھا رہا ہوتا ہے کوئی کچھ اٹھا کے کھا رہا ہوتا ہے یہ ماں اور باپ ہی ہوتے ہیں جو مل جائے وہ کھا لیں اچھا جی پھر شام کو بچے تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تو جی بھوک لگ جاتی ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی ان کے لیے شیک اور جلدی جلدی سے ان کو شیک بنا کے دیکھے اور حالانکہ کاری صاحب آ جاتے ہیں اس کے بعد وجود بھی نہ بچوں کو کھانے بھی نہیں کرتے تھوڑی دیر کے بعد کاری صاحب کے پاس سے اٹھ کے آ جاتے ہیں ماں بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے پہ پتہ نہیں بھوک ہے کیا چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اور ہمارا تو بیٹ جانے کا نام نہیں لے رہا ہوتا تو جی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ